اور اب خبر ید کے میدان سے میڈل ایسٹ میں اب کسی بھی وقت سب سے بھینکر ید شروع ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل نے ایران کے مسائل حملوں کا بدلہ لینے کا گھاتک پلان تیار کر لیا ہے اور ساتھی امریکہ کو بھی حملے کے پلان کے بارے میں بتا دیا ہے امریکہ نے بھی مہاید کے لیے کمر کس لی ہے کیا ہے اسرائیل کا ایران کو دہلانے کا پورا پلان ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں میڈل ایسٹ میں مہا سنگرام کا بجاہ علام اسرائیل لے گا ایران کی مسائل حملوں کا انتقام کیا آگلے 48 گھنٹے میں دہلنے والا ہے ایران کیا ہے اسرائیل کی وناشت خملے کا پلان پچھلے 24 گھنٹے میں اسرائیل کی پی ایم نیتنیہو کا ایکشن اور ان کی میٹنگ سے اس بات کے سنکیت ملے کہ میڈل ایسٹ میں کچھ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ نیتنیہو نے رکشا منتری یوک گیلینڈ آئیڈی ایف چیف ہرجی حلیب اور سینئر خفیادگاریوں کے ساتھ اسرائیل کی انٹیلیجنس بیس میں ملاقات یہ ملاقات پہلے سے تیہ نہیں تھا اس کے باوجود 12 گھنٹے سے زیادہ دیر تک چلی اس میٹنگ پر بہت بڑا کھلا سا ہوا واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کا گھا تک پلان تیار کر لیا ہے اسرائیلی پی ایم بینجامین نیتنیہو نے امیرکی راشپتی جو بائیڈن سے بات کی ہے اور امریکہ کو حملے کے پلان کے بارے میں جانکاری دی اسرائیل کا پلان ہے کہ ایران کی تیل یا نیوکلئر فیسلیٹی پر حملہ کرنے کی بجائے ایران کے سینٹکانوں پر حملہ کیا جائے گا اسرائیل نے امریکہ کو کہا ہے کہ وہ چھتریے ید سے بچنے کے لیے ایران کے سینٹکانوں پر حملے کو تیار ہے دراصل امریکہ کہتا رہا ہے کہ ایران کی تیل یا نیوکلئر فیسلیٹی کو اسرائیل نشانہ نہ بنائے کیونکہ ایران دھمکی دے چکا ہے کہ اگر اس کے تیل یا نیوکلئر فیسلیٹی پر حملہ ہوا تو وہ بھی میڈلیسٹ میں ایسی طرح کا پلٹ بار کرے گا جس سے پورے کھاڑی میں ید بھڑک سکتا ہے اسرائیلی افسروں کے مطابق ایران کے مسائل حملوں کے جواب میں اسرائیل کا پلٹ بار بہت بہانک ہوگا یہ ایران پر سب سے بڑا حملہ ہوگا چن چن کر ایران کے سینٹکانے نے نیستنابوت کیے جائیں گے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پلان سے امریکہ بھی سہمت ہو گیا ہے لیکن اسرائیل کے پلان کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو آشکہ ہے کہ ایران بھی جوابی حملہ ضرور کرے گا اسی لیے امریکہ نے ایران کی مسائلوں سے اسرائیل کو بچانے کے لیے ہارٹ مسائل سسٹم اور اسے آپریٹ کرنے کے لیے سو امریکی سینک اسرائیل میں تینات کیے ہیں امریکی نوسینہ بھی الرٹ موٹ پر رہے ہیں موسیقی 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 ایران نے بھی اسرائیل میں مسائل حملے کے دوران انہی سینٹکانوں کو نشانہ بنایا تھا جنہیں اس نے لیبنان کازا ایران اور سیریا میں حملے کے لیے ذمہ دار مانا اسرائیل کے اس پلان سے ایران بوخلا گیا ہے اس نے دھمکی دیا ہے کہ وہ جوابی پر اٹوار کرنے سے نہیں ہچکے تھا آئی آٹ جی سی ایرو سپیس فورس کے کمانڈر بریڈیر جنرل آمیر علی حاجیجہ دیئے نے چیتاو میں دیتا کہ اسرائیل کی گلتی اسے بھاری پڑے اسے اپنے قدم پر بچتاوہ ہوگا ایرانی سینہ تیار اور ستر مانا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ فارس کی کھاڑی میں ہے کیونکہ یہاں اگر اسرائیل نے ایران کی نیول ویس کو نشانہ بنایا تو جنگ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہیں ایران نے امریکہ کے لیے مشکل کھڑی کر رکھی ہے حالکہ ایران کی ویدیش منتری نے اومان میں کہا ہے کہ وہ جنگ بڑھانا نہیں چاہے گا لیکن اسرائیل کہاں اور کیسا حملہ کرے گا اب پوری دنیا کے نگاہیں اسی پر ٹکی میڈلیس میں اسرائیل کی پلان سے سہما ہوا ہے ٹیم نیوز نیشن میڈلیس میں مہا سنگرام کا بجاہ علام اسرائیل لے گا ایران کی مسائل حملوں کا انتقاں کیا اگلے 48 گھنٹے میں دہلنے والا ہے ایران کیا ہے اسرائیل کی وناشت حملے کا پلان پچھلے 24 گھنٹے میں اسرائیل کی پی ایم نتنہوں کا ایکشن اور ان کی میٹنگ سے اس بات کے سنکیت ملے کہ میڈلیس میں کچھ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ نتنہوں نے رکشا منتری یوک گیلین آئیڈی ایف چیف ہرجی حلیب اور سینئر خفیادکاریوں کے ساتھ اسرائیل کی انٹیلیجنس بیس میں ملاقات یہ ملاقات پہلے سے تیہ نہیں اس کے باوجود 12 گھنٹے سے زیادہ دیر تک چلی اس میٹنگ پر بہت بڑا خلاصہ واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کا گھا تک پلان تیار کر لیا ہے اسرائیلی پیم بینجامن نیت نیہو نے امریکی راشپتی جو بائیڈن سے بات کی اور امریکہ کو حملے کے پلان کے بارے میں جانکاری دی اسرائیل کا پلان ہے کہ ایران کی تیل یا نیوکلئر فیسلیٹی پر حملہ کرنے کی بجائے ایران کے سین اٹھکانوں پر حملہ کیا جائے اسرائیل نے امریکہ کو کہا ہے کہ وہ چھتری ید سے بچنے کے لیے ایران کے سین اٹھکانوں پر حملے کو تیار دراصل امریکہ کہتا رہا ہے کہ ایران کی تیل یا نیوکلئر فیسلیٹی کو اسرائیل نشانہ نہ بنائے کیونکہ ایران دھمکی دے چکا ہے کہ اگر اس کے تیل یا نیوکلئر فیسلیٹی پر حملہ ہوا تو وہ بھی میڈل ایسٹ میں ایسی طرح کا پلٹ بار کرے گا جس سے پورے کھاڑی میں ید بھڑک سکتا ہے اسرائیل افسروں کے مطابق ایران کے مسائل حملوں کے جواب میں اسرائیل کا پلٹ بہت 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 ہوگا یہ ایران پر سب سے بڑا حملہ ہوگا چن چن کر ایران کے سین ایران نے نیست نابوت کیے جائیں گے امریکی نوسینا بھی alert موڈ پر ازبولہ بھی اب اس شرط پر قائم نہیں ہے کہ اسرائیل پر تب تک حملے جاری رہیں گے جب تک وہ حماس کے ساتھ سیز پائن نہیں کرتا یعنی لگتا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر اب اسرائیل ایران میں ان کے نیوکلئیر انسٹولیشنز یا تیل کے کونوں پر اٹیک نہیں کرے گا کچھ سانکیتی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر اٹیک کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ سلح کا ایک راستہ نکل کے آئے خبر ہے کہ اسرائیل نے ایران کے جن سینے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے ان کی پوری میپنگ کر لی گئی اب کسی ہے ان میں ایران کے گیارہ میسائل بیس اور لانچ سائیٹ آئی آر جی سی کی گراؤن فورس کے پانچ ریجنل ہیڈ پورٹر ایرانی بائیوزینہ کی گیارہ فائٹر جیٹ ایر بیس ایران کی نیول فورس کے ساتھ نیوی بیس اور پانچ لانگ رینج ایر دیفرنس سسٹم فیسلیٹی شامل باتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل سب سے پہلے ان مسائل بیس اور لانچ سائیٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے جہاں سے ایران نے اکٹوبر کو اسرائیل پر دو سو مسائلوں سے حملہ کیا ساتھی ایران کے ڈرون ڈھکانے ریسرچ سینٹر بھی اسرائیل کے حملے سے دہل سکتے ایران نے اسرائیل میں مسائل حملے کے دوران انہی سینٹر کانوں کو نشانہ بنائے جنہیں اس نے لیبنان کازا ایران اور سیریا میں حملے کے لئے ذمہ دار مانا اسرائیل کے اس پلان سے ایران باکھلا گیا اس نے دھمکی دیا کہ وہ جوابی پر اٹھوار کرنے سے نہیں ہجگی سی ایر سپیس فورس کے کمانڈر بگی ڈیر جنرل آمیر علی حاجی جا دی نے چیتا نہیں دی کہ اسرائیل کی گلتی اسے بھاری پڑھے اسے اپنے قدم پر بچتا ہو ایرانی سینہ تیار اور ستر مانا جا رہا ہے کہ سب سے آمدہ کرے گا اب پوری دنیا کی نگاہیں اسی پٹکی میڈل ایس اسرائیل کی پلان سے سہما ہوا ٹی نیوز نیشن نیوز نیشن اب وات سیپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کو سکین کریں موسیقی